بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبی چودری کی طرف سے آپ ساتھ کو اسلام علیکم جنب کل میں نے جو ویڈیو کیا تھا پاکستانی ایڈمنیسٹر کشمیر یا پاکستانی اکوپائٹ کشمیر میں ہونے والے الیکشن یا سلیکشن کے بارے میں اس پر ایک سوال آیا ہے کہ میری دانس میں میری پشنگوئی کے مطابق اگلا وزیراعظم کون ہوگا سوال کرنے والے نے میں سمجھتا ہوں کہ نیکنیتی سے سوال کیا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جس کو آمد ازاد کشمیر کہتے ہیں یا پاکستانی اکوپائٹ کشمیر کہتے ہیں یہاں کا سسٹم کیا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پاکستان کا سسٹم کیا ہے یعنی یہاں پر جو وزیراعظم بنتا ہے اس کا فیصلہ لیکشن کے ذریعے نہیں ہوتا میں یہ اگری کرتا ہوں کہ جہاں پر پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہو جو کہ سوال ازاد کشمیر میں کاغذی طور پر ہے پارلیمنٹری سسٹم جو ہے مدود ہے تو پارلیمنٹری سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی مجیارٹی اف سیرس لے جائے جیت جائے اس کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ وزیراعظم بنتا ہے اور دیکھ ڈزنٹ اپنن ایم ان پاکستان آرہا ان پاکستانی اکوپائٹ جنگ کشمیر یہاں پر کوئی اور فیصلہ کرے گا کہ وزیراعظم کون ہوگا اور جو وزیراعظم جن میں فیصلہ کرنا وہی فیصلہ کریں گے کہ کون سی پارٹی جیتے گی ٹھیک ہے تو فیصلہ انہوں نے کر لینا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی اسلام آباد میں کوئی متکاری ہوتی ہے وہ سیلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو عام طور پر سیلیکٹڈ ہی ہوتے ہیں تو وہی پارٹی ریسائیڈ کرتی ہے کہ کون نیکس وزیراعظم ہوگا لیکن اس میں بھی یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے میں نے پچھلی بر کہا تھا کہ جو ہمارے میدوار ہیں ہم تو یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عزاد کشمیر میں الیکشن لڑنے والا جو آدمی ہے کسی بھی علکے سے وہ اس کو سیلیکٹ ہوئی اس نے نہیں کیا پارٹی پارٹی نے سیلیکٹ نہیں کیا ہوتا اس کے سیلیکٹڈ بھی یعنی اگر پی ٹی آئی کا میمبر ہے تو یہ سیلیکٹڈ جو نہ عمران خان نہیں کی ہوگی یا اس کے کسی نمائندہ نہیں کی ہوگی اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے علاوہ جو پارٹی ہیں پی پارٹی ہے یا آہ موسلم لیگ نون ہے یا دوسری پارٹی ہیں ان کے بھی جو لیڈر ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کون آدمی کس جگہ نمائندہ ہوگا ٹھیک ہے وہ مشافرت کرتے ہوں گے لیکن الٹی میٹلی فیصلہ ان کا ہوتا ہے تو قطع نظر اس سے کہ جہاں پر کون جیتے گا یا کس کو زیادہ سیلس دی جائیں گی اس وقت پی ٹی آئی کی قومت ہے اسلام آباد میں اور تو عام طور پر یہی ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انہی کی پارٹی جو ہے اس کو کمیاب کیا جائے گا لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قومت بھی مہمان ہے زیادہ آرسان نہیں نکالے گی اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہیں جو بھی آج ہیں لیکن اس ویڈی آن لائکلی نظر یہی آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ون وی آر گی ایتر بائی ہوک یا کروک ان کو جدوان دیا جائے گا کچھ سیڑز ممیشہ جو پاکسانی سیبلشمنٹ ہے انہوں نے رکھی ہوتی ہیں پاکسان کے اندر جس کو انہوں نے جدوانا ہو تو وہ ان کے خاتے میں چلی جاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں آیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اکثریت کسی کنوں دیں کسی کنوں دیں تو جو پی ٹی آئی ہے وہ لارجس پارٹی بن جائے تو پھر یہ اکثریت فروقت ہوتی ہے وہ تو عامتوں پر ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کا اپنا جو آدمی ہے وہ زیادہ میں ہو جائے گا لیکن اس کا فیصلہ بھی کون کرے گا میں نے پی ٹی آئی کے ایک آدمی سے پوچھا میں نے کہا یار بھی آپ کے نزدیک کون جیتے گا اس نے کہا جی ہمارا طرق ہے جنگ سے میرا طرق ہے تم نے کہا یہ ہمیں غرض ہے کہ چودری انوار علاقی جیتے ہیں باقی کون وزیراعظم ہوگا اس سے غرض نہیں ہے تو پھر باتیں کرتے ہوئے اس نے کہا بھی فیصلہ تو عمران خان کرے گا شاید کرے شاید کوئی اور کرنے ملا ہوں یہاں پر وہ بھی بہت پاوریفر لوگ موجود تھے جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ عمران خان وزیراعظم پاکستان بنے گا تو وہ بھی یہاں کا فیصلہ کر سکتے ہیں اس نے جی او سی مری ہوتے ہیں جنرل افیسر کمانڈنگ جو مری ہوتے ہیں وہ بھی بہت بڑا عام رول ادا کرتے ہیں سیکر ایجنسیز بھی بڑا عام رول ادا کرتے ہیں تو پاکستان کی اسٹابلشمنٹ جانا اس میں بڑھا اس کا عمل دخل ہے تو اس نے کہا جی دیکھیں میں نے کہا بھی پھر بھی عام تو پر پی ٹی آئی جیر جاتی ہے تو عام تو پر کہا جاتا ہے کہ سردار تنویر الیاس جو ہیں جو عرب پتی نہیں ہیں خرب پتی ہیں عمران کو تو ایسے آدمی کو ضرور تو دیا ہے جو پیسہ دینے والے ہیں تو عمران خان کی تو یہ قابلیت ہے کہ عیدی والے جو ہیں جو بہت بڑی چیارٹی ہے بہت لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں تو عمران خان نے ان سے بھی لے لیا تھا تو عمران خان کو پیسے لینے کا گر آتا ہے تو ایک view یہ پایا جاتا ہے کہ تنویر جو علیاء صاحب ہیں آہ کابل تو نہیں ہے لیکن پیسہ ان کے پاس ہے قابلیت کے لیے سے کہا جاتا ہے کہ آہ جو انوار علاقے ہیں یہ کافی سمجھدار ہیں آہ وزادار ہیں سیاسی شہور ہے ان پون میں اور یہ جیت ہو جائیں گے ان کا امید ہے کہ وہ جیت جائیں گے طریقہ یہ ہے کہ وہ بن سکتے ہیں ان میریٹ لیکن وہاں پر میریٹ کا بنی پوچھا جاتا ہے تو پارٹی کے سربراہ ہیں کشمیر میں وہ برگیڈیر برگیڈیر بڑا عدو ہو جاتا ہے یہ بیریسٹر بیریسٹر جو سرطان معمود ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں ایک بار وہ وزیراعظم رہ چکے ہیں تو ان سے ایک بڑا چلو اس کو رہنے دیتے ہیں اچھا تو بھئی اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو نظر نہیں آتا کہ ان کو بنے جائے گا اور یہ بھی بات گردش کر لیا ہے کہ اس کو جیتنے بھی نہیں دیا جائے گا تاکہ مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا پھر اس میں ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ شہور رکھنے والا آدمی ہے تو اس نے کہا بھئی دیکھ عمران خان نے عثمان بزدار کو نہ جانے کہاں سے تراش کر لیا اور پنجاب کا اس کو وزیراعالہ بنا لیا سب سے بڑا اور اور سارے لوگوں کی کوششیں ہو چکی ہیں کہ عثمان بزدار کو فارق کیا جائے لیکن اس کو فارق نہیں کیا جا رہا حالے کہ اس نے کہتے ہیں کہ پنجاب کی پولٹکس کی ستناس کر کے رکھ دیئے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی عمران خان نے نہیں کیا تھا یہ ان کی یہ خاتون اول ہیں موترمہ جو ہیں جس کو پنکی پیر نہیں کہا جاتا عام طور پر انہوں نے فیصلہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی جو بھی آدمی زیراعالہ ہوگا اس کے لفظ جو انہوں نے پہلے نام کیشہ ہونا چاہیے ان سے شروع ہونا چاہیے اس طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ کہہ دیں جی کہ جو آدمی ازاد کشمیر میں زیراعالہ ہو اس کا نام اس لفظ سے شروع ہونا چاہیے تو کیا بتا کہ اس کی قسمت جا پڑے کوئی اور عثمان جو ہے نا ان کو بزدار نظر آجائے ازاد کشمیر میں اس کو بنا دیں کیا بتا مصیب کے بات ہے تو دوسرا سوال یہ تھا کہ تو ایسے پھر میں یہ کہوں گا کہ یعنی مجھے نظر نہیں آتا کہ بھئی کوئی اور آدمی جو نا اس میں جائے گا اس میں اس ریس میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر غلام باس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنسیوں نے قتل کر آیا یعنی پاکستان کی جنسیوں نے اس نے سوال کیا کہ کیا اس کے خلاف سوگول ازاد کشمیر میں اس نے نفس پی اوکے کہا تھا کہ پی اوکے کے لوگوں نے کوئی رد مرد خوایا ہے کوئی اتجاج شروع ہو آیا ہے کوئی تحریک پاکستان کے خلاف شروع ہوئی ہے میں نے کہا بھی آپ لوگ کہاں کی بات کرتے ہیں جہاں پر زینی غلام بستے ہیں جو لوگ تحریک شروع کرتے ہیں جو اتجاج کرتے ہیں وہ باشاور باشاور لوگ ہوتے ہیں ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے انہوں نے مطالعہ پاکستانی پڑا ہوتا ہے ویسے دیکھنے ایک کالے کو مارا گیا امریکہ میں تو کیسی تحریک چلی زبردست تحریک چلی امریکہ کے اندر بھی اور بہرونے امریکہ کے بار بھی تو جہاں پر آزاد لوگ ہوتے ہیں زینی ان کی بلوگت ہوتی ہے یہ لوگ یعنی طبی طور پر بھالک ہیں زینی طور پر نہیں صحیح تو نام کی چیز نہیں ہے بہت سے لوگوں میں یہ ذہنی غلام ہیں تو ان سے یہ امید کرنی کہ یہ کوئی تحریک چلائیں گے یہ اس پر خوش ہیں جوتے کھانے والی بات ان کو جوتے کھانے پر اعتراض نہیں ہے اعتراض ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جوتے مارنے والوں کو تعداد بڑا دی جائے تعداد تاکہ جو ہے جلدی تو جوتے مارے جائیں تو یہ اپنا کام پاس شروع کرتے ہیں تو یہاں پر کسی طرح کی تحریک ایک ڈاکٹر غلامباس کیا ہے دس ڈاکٹر غلامباس کو مار دیں کتنے اور لوگوں کو مار دیں گے کوئی فرق نہیں ہمیشہ کہیں کہ اگر یہ ان کو مارا گیا ہے تو ضرور یہ قصور ہوا رہا ہوں گے ان کا یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ویکٹم ہے یعنی اس ہی کئی قصور نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی گولی کسی کو لگی ہے تو پاکستان کی گولی لگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ اغدار تھا یا پاکستان دوشمر تھا یا کسی کا ایجنڈ تھا جہاں پر یہ سوچ ہو تو وہاں پر آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی تاریخ چلے گی کوئی کسی طرح کی کوئی تاریخ نہیں چلے گی میں کیوں نہیں جا رہا آپ نے ملک میں مجھے پتا ہے کہ میرا کیا عشر کریں گی اچھی اپنا پتا ہے اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہی عشر کریں گی آنے کے بہتدود اس کی کہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس جیتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میرے خلاف ایک شرد آف ایویرنس نہیں دے سکے لیکن اس سے جب کسی نے بات کی بھی اب تو اس کو بیگنا ثابت کیا گیا ہے پاکستان کے آئی کورٹ نے اسلام آئی کورٹ اسلام آئی کورٹ نے مجھے بیگنا پایا وہ مجھے یہ میرا identity card تھا وہ مجھے مل گیا ٹھیک ہے لیکن اس نے کہا بھی اب تو جا سکتا ہے پاکستان میں اس نے کہا بھی جن لوگوں کے خلاف اس نے کیس لڑا ہے تو وہ تو زخمی شیر بنے ہوئے ہیں وہ تو انظار کر رہے ہیں مطلب یہ کہنے کیا اگر مجھے گولی مار دی جاتی ہے یا کسی اور کیس میں پھنسا دیا جاتا تو یہ نہیں کہیں گے میرے صدار یا میرے امدرد یا وہ کہیں گے یا کہیں گے جس کا کوئی خصور ہوگا تو پکڑا گیا ہے تو یہ میشہ always blame the victim جس ملک میں یہ کہا جائے کہ لڑکیاں کا ریپ ہوتا ہے مشرف صاحب اس وقت صدر تھے کہتے تھے یہ لڑکیاں پاکستان میں ریپ کراتی ہیں تاکہ باہر کا ویزا مل جائے جہاں پر اس طرح کے سوچ جو ہے نا پروان چاڑھ رہی ہو عمران خان نے بھی کہا کہ جو لڑکیاں کپڑے ٹھیک نہیں پہنتی ہیں اس لیے لوگوں کو دعوت دیتی ہیں ریپ ہوتا ہے کیا وہ غلط طرح کے کپڑے پہنتی تھیں تو ریپ ہوا تھا شر مانے چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے باتیں کرتے ہیں جب لڑکوں کو ریپ کیا جاتا ہے تو کیا وہ غلط کپڑے لگائے ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے اس حادتہ کا پہنچ چکا because of different reasons اس کا علاج کرنے کے بجائے یہ victim جو ہے اس کو قصور بار کرتے ہیں تو میں اس لیے یہ کہوں گا کہ یہاں پر کسی طرح کی کوئی تحریک نہیں چاہیے گی میں ایک ڈاکٹر کلام پر پاس کیا سوش شبیر چودری مارتے ہیں سوش شاکت کشمیری یا پروفیسر مارتے ہیں خواہ سجاد راجہ ہوں جمیر مقصود ہوں اور بشمار لوگ ہیں آریف شاید تھے کتنے لوگ باکڑ چلے گئے اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنی شدار بھی ہیں پاکستان کے آئی کورٹ نے مجھے بری کیا پھر کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ اس طرح کی غلامانہ ذہنی ہے تو اس میں کچھ نہیں ہو سکتا اگر کوئی اور آپ کے سوال ہوں گے تو پلیس دو آسک می اور اگر آپ کو سبسکرائب کریں گا میں کوشش کروں گا بغیر سوال کے بھی میں کچھ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں لیکن آئی بین ٹریبلنگ اس کی وجہ سے بھی میں پوری طرح جو نہیں دے سکتا تو اے ہے ہی میکنٹ و اگر میں کوشش کروں گا کہ جلتی کو نا کسی مان کو بلا کر بات چیت کی جائے دیکھے آئی بیٹھے دارتھانک بری مچ